موسیقی دارالحکومت سیری نگر کے راجباگ کے گیندر پارک میں نوجوانوں نے اپنی نویت کا پہلا کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط کیا کرکٹ کے شوقین ان نوجوانوں نے برف کو کرکٹ میدان بنا لیا اس دوران کھلاڑیوں نے ای ٹی بی بھارت سے بتایا کہ وادی میں پہلی بار برف پر کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط کیا گیا اور منفی درجہ حرارت میں کرکٹ کھیلنا ایک نیا تجربہ رہا اورگنائزر کی طرف سے اچھا انیشیٹیو ہے کہ یوٹھ کو انگیز رکھے یہ نئی کے ونٹرز باہر جاتے ہیں گر میں ہی رہتے ہیں جاتا تو ادھر آئے سپورٹس کھیلے سپورٹس کے ساتھ بارہ مہینے برابر رہے جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بھی ونٹرز سٹارٹ ہوتے ہیں تو سارے یوٹھ جو یہاں کا زیادہ تر باہر جاتا ہے تو یہ انیشیٹیو کمپلیٹلی ہر مہینے کے ہر ویک ہونا چاہیے اورگنائزر نے کہا کہ کوویٹ کی وجہ سے لوگ اپنے گھر میں تھے کھیل کی سرگرمیاں نہیں ہو رہی تھی ایسے میں ہم نے فیڈریشن سے اجازت لی اور ایک نئے قسم کے کھیل کی شروعات کی ہمارا یہ کنسپٹ تھا کہ اس سال کشمیر میں برپ زیادہ پڑی اور پہلے ہی برپ پڑی تو لاسٹ کوویٹ کی وجہ سے سب لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کچھ نیا ہی کر دے تو ہم نے اس برپ میں ہمارے پاس یہ سپر سیون کرکٹ ایسوسیشن ہے جو لیڈر بوگ کو کھیلی جاتی ہے سیدھے گراؤن میں کھیل جاتی ہے لیکن ہم نے اس کا نیا کنسپٹ نکالا کہ ہم اس کو سنو پہ کر دے ہم نے فیڈریشن سے پہلے پرمیشن لے لی تو انہوں نے پرمیشن دے دی ہمیں کہ یہ سپر سیون کرکٹ چیمیشن پہ کیجئے واضح رہے گی وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں اکثر برف پر کرکٹ ٹونامن کا انخاط کیا جاتا ہے تاہم دارل حکومت سیرینگر میں پہلی بار سنو کرکٹ ٹونامن کا انخاط کیا جاتا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے سیرینگر سے جاوید ڈار کرکو